بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف پندوری ہانڈی بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں میں نے حاف کیجی ہڈی کے بغیر میٹ لیا ہے بیف ہے یہ اور چار ادر ٹوماتر لیا ہیں ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز لیا ہے ان کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے ایک کپ دہی لیا ہے تو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا لیا ہے اسے باریک کاٹ لیا ہے دو بڑی سبز مرچے لی ہیں ان کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے تھوڑا سا ادرک میں نے garnishing کے لیے اس طرح سے کاٹ لیا ہے ایک لیمن لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون ہم نے ادرک لسن کا پیس لیا ہے پاکی سپائسز جو ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ پسیوی کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون پسا ہوا زیرا بھنا ہوا پسا ہوا زیرا لیا ہے 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون کسوری میتھی لی ہے 1 ٹی سپون حلدی لی ہے اور 1 ٹی بل سپون ہم نے نمک لیا ہے تو چلیے ہم بیف تندوری ہانڈی بنانا شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈز ہم نے اکڑائی لیا ہے اور اس میں ہم نے سکنگ وائل ملیا ہے سکنگ وائل اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر گرم وائل میں یہ کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن کریں گے اس طرح سے اگر آپ ٹھنٹے وائل کے اندر پیاز کو ڈالیں گے اور اسے فرائے کریں گے تو وہ تقریباً آپ کا 8 سے 10 منٹ لے لے گا لیکن اگر آپ گرم وائل میں پیاز کو فرائے کریں گے تو یہ 5 سے 7 منٹ کے اندر فرائے ہو جائے گا ہمارا پیاز لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ادرک لسن کا پیاز ڈالیں گے اور اسے 2 منٹ کے لئے کوک کریں گے جب اس کی اچھے سے کشبو آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے 2 منٹ ہو چکے ہیں ادرک لسن کا پیاز جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھک ہو چکا ہے اس کی بہت اچھی کشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم نیٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس وقت تک پھرائے کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کرائے یہ دیکھئے میٹ کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ہم ادرک لسن کا پوری ٹماٹر کا پیاز جو ہم نے چار ٹماٹر لیے تھے ہم کا پیاز بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم ہم اپنے باقی کی سپائسز ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر چاٹ مسالہ حلدی پاوڈر اور نمک اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھولیں گے اس کو اب تک بھولیں گے جب تک کہ یہ ٹماٹر کا پانی جو ہے وہ اچھے سے پھوشت نہ ہو جائے یہ لیکھ کے اس طرح سے ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بھول چکا ہے اب اس کے اندر ہم دو گلاس پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم ڈھام کر تیس سے پینتیس منٹ تک گلنے کے لئے رکھ دیں گے وہ ملتے ہیں پینتیس منٹ کے بعد مجید ہو فرنڈز اس کو 45 منٹ ہو جگے ہم نے 35 منٹ پر اس کو چیک کیا تھا لیکن یہ گلا رہی تھا روز تو ہم نے اس کو مجید 10 منٹس لے دیئے 45 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ گل چکا تھا اب اس کے اندر ہم یہ تہی شامل کر لیں گے اس طرح سے اس کو پہلے یہ مکس اس کے ساتھ ہم اس کے اندر جو ہم نے لیمن رکھا تھا اس کا رس اس کے اندر ڈالیں گے اس طرح سے اس کو کریں گے ہم مکس اب اس کے اندر ہم اپنے مزید سپائسز جو ہیں وہ ایٹ کر لیں گے جو ہم نے سیرہ اور یہ سیرہ یہ سا دھنیا اور یہ پسوری مٹھی رکھی تھی یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور ہانڈی کے اندر کسوری مٹھی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو ہم اس طریقے سے مسل کے اس کے اندر شامل کریں گے اور اسے ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور جب تک دھنی کا پانی خوش ہوتا ہے ہم اسے اچھے سا بھونیں گے اب اس کے اندر ہم گے کٹیوی ہری مرچے جو ہے وہ شامل کریں گے اس طرح سے جی تو فرنس اماری بیو تندوری ہانڈی جو ہے وہ بند کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر تھرہ دھنیاں ڈال دیں گے اور اسے اب ہم کش آٹ کریں گے جی تو فرنس ہماری بیو تندوری ہانڈی جو ہے وہ بند کر تیار ہو چکی ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پروقت مل سکے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بیف تندوری ہانڈی کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ